اسلام علیکم جیسے کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں ہے کہ ان کے جو اساسیں ہیں اور جو ان کے کمائی کا ذریعہ ہے اس میں ایک بہت بڑا تازاد نظر آ رہا ہے کل کا دن بھی بڑا ہیپننگ رہا آج کا بھی بڑا ہیپننگ رہا ہم نون لیگ کی طرف سے بھی سناولہ زہری کو بھی ہم نے سنا کہ کس طرح تھے وہ ان کے فور یعنی حکومت کے فور نواز شریف کے فور بات کر رہے تھے کل عمران خان صاحب نے جس طرح سے بات کی وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں آج مختلف جو لوگ سپریم کورٹ میں گئے تھے بیکوز آج اگر آپ دیکھیں تو مختلف پولٹیکل پارٹیز نے اپنے سٹال ورڈز کو چوز کیا تھا بل شمول پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ وہ جائیں اور سپریم کورٹ میں جو آج سمات کا سلسلے کا آغاز ہوا ہے اسے اچھی طرح سے سنیں سو پولٹیکل ارینہ پر بہت کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنل میکزین خبریں نیوز پیپلز آپ اٹھا کر سننے تو پنامہ کیس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے حکومت پر دباؤ جو ہے وہ آپوزیشن بڑھاتی جا رہی ہے یوں لگتا ہے کہ خصوصاً پاکستان پیری کے انصاف کسی صورت کوئی چانس دینا نہیں چاہتے اور کافی جلدی میں بھی لگتے ہیں ان تمام باتوں پر ہم بات کریں گے کہ what's going to happen tomorrow and in the coming days کیا یہ دلائل جب مکمل ہو جائیں گے تو ہم یہ سمجھیں کہ بہت جلد جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا اگر نواز شریف صاحب ریزائن کر دیتے ہیں اپنی سیٹ بھی ویکیٹ کر دیتے ہیں تو کیا لیگلی ان کے لیے یہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی آرہ یہ بھی ہے کہ شاید اس سے بہت سارے جو پیٹیشن کے اندر جو ریفرنسز جو ان کے خلاف ہیں اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ نرمی بھی آ جائے گی ان تمام باتوں پر آج ہم اپنے جو محترم تجزیہ نگار ہیں ان سے بات کریں گے قانونی پہلو پر بھی بات کریں گے جو کل دی جی آئی اس پی آر کی پریس بریفنگ تھی اس پر بھی بات کریں گے یہ سب کچھ جو ہے وہ آئیسولیٹڈ طریقے سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے everything is just revolving around the Panama case so we take a break here when we come back اپنے محترم مہمانوں کا تعرف کراتی ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ویلکم بیک پسے پردہ میں آج ہم بات کر رہے ہیں آج کی پنامہ کیس کے حوالے سے جو سماعت ہوئی اسلام آباد میں اس پر اور ہم جوائن کیا ہے لہور سے ایڈوکیٹ احمد اویہ صاحب نے you all know him پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور پنامہ کیس کے حوالے سے جو فرس پیٹیشن دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے تو ان کی ایک پوری لیگل ٹیم تھی جنہوں نے اس پیٹیشن کو ڈرافٹ کیا تھا اور ایڈوکیٹ احمد اویہ صاحب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کچھ کانسپریسی تھیوریز بھی چل رہی ہیں لیکن جو کانونی طور پر بھی میں چاہوں گی کہ بہت ساری چیزوں کو ذرا آپ کلارٹی دیجئے کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنے لوگ بات کر رہے ہیں ایک تو سب سے پہلے یہ فرما دیجئے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل جب حکومتی دلائل اگر مکمل ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ بقاعدہ طور پر پنامہ کیس کا فیصلہ دے دے گا مطلب اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ یا تو جزا ہوگی یا سزا ہوگی کیا کانونی طور پر یہی ہو سکتا ہے یا یہ تو ابھی صرف شروعات ہے آگے بہت کچھ ہوگا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ساری پروسیڈنگ جو ہے جو جی آئی ٹی نے ایک منہ ریپورٹ پیش کر دی ہے اور یہ ریپورٹ جو ہے اس ریپورٹ کو ایک ویٹ نہیں کیا جا سکتا کسی کمیشن کی ریپورٹ سے کیونکہ یہ جج شایبان نے اپنے ان تمام سوالات کی کلیریفکیشن چاہیی ہے اور جو کنٹریون تھیں جن کے مطلق مزید تسلی کی ضرورت تھی وہ کوسٹینئر بنایا اور ان کے اسپورٹ کیا اور وہ ٹراسکن کو دیا گیا اور وداول اثاروٹی اور اس کے بعد آپ نے انہوں نے دو مہینوں میں وہ دن رات کام کیا اور تمام وہ ایوڈنس سے کٹھی کی اور ان تمام فیملی کے فردن فردن ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے گئے ان کو بہت زیادہ بار بھی بلایا گیا اور یہ ساری کاروائی کے بعد جو انہوں نے ریپورٹ تیار کی ہے یہ بیس کرتی ہے ایوڈنس کے اوپر ڈاکومنٹری ایوڈنس کے اوپر اورل ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر جو ان کی کانٹرڈکشنز ہیں اور اس کے اوپر جج شاہبان کی وہ کریڈٹیگوں سوالات کی جو ہے وہ ہوتی ہوئی صاف نظر آتی ہے جو سوالات کیے گئے تھے اب اس کو کیونکہ یہ ایک کمیشن کی ریپورٹ نہیں ہے اس کے اوپر اوپجیکشنز پٹیشن وغیرہ نہیں آئیں گے انہوں نے ایک اعتراضات جو ہے وہ داخل کیے ہیں جو میرے خیال میں کل کی سماعت ایسی لی رکھ دی گئی ہے کل زیادہ قوی امکان تو اس بات کا ہے کہ کل اس کی جو جب ہیئرنگ ہوگی تو جو ان کی اوپجیکشنز ہیں جو انہوں نے کوسٹن ریز کیے ہیں جی آئی ٹی کے مہمران کی انٹیگری سے بھی متعلقہ ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس کا مصرد کرتے ہیں غیر جانبدار بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ تیرہ سوالوں سے تجاوز کیا ہے جی ہاں وہ اصل میں جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے جب تفتیش کسی کے حوالے کی جاتی ہے تو آئی او کے پاس بڑی واسٹ پاورز ہوتی ہیں اور وہی آئی او کے پاس جو واسٹ پاورز ہوتی ہیں وہی جی آئی ٹی کے پاس ہیں تو جب وہ ایک جب ڈگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں سچائی کو تو جو جو معاملات سامنے آتے چلے جاتے ہیں وہ تمام کو ان کو نوٹس لینا ہوتا ہے اور وہ اس کو جب سے تحریر میں لے آتے ہیں اب یہ تمام باتیں جو ہیں ڈاکومنٹری ایوڈنس کے ساتھ وہ سپریم کورٹ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں اس کو یس کرتے ہیں اور کس چیز کو نو کرتے ہیں یہ ہی ان کے سامنے بات آئی ہے لیکن اس کے اندر یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں اپنے اختراف سے غزابز کیا ہے ایسی صورتحال نہیں ہے اوکے سو آپ نے کہا کہ یہ جو ڈاکومنٹری ایوڈنس سپریم کورٹ نے ظاہرے تشکیل کی تھی جی آئی ٹی اب اس پہ وہ یا تو مطمئن ہوں گے یا نہیں مطمئن ہوں گے ایسا ہی ہو سکتا ہے یہ ان تمام سوالات کی تفصیل ہے ان کی سیٹسیکشن سپریم کورٹ کے لیے جو وہ چاہتے تھے اور یہ گولڈن اپرچونٹی تھی یہاں میں یہ آپ کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جی آئی ٹی بنی تو جہاں سپریم کورٹ نے اپنی سیٹسیکشن کے لیے یہ وقت لیا تو یہ گولڈن اپرچونٹی بھی مہیا کی گئی نواز شیف این فیملی کو کہ وہ جو چیز سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران سیٹسفائی نہیں کرتے گئے تھے وہ اس ساٹھ دنوں میں اپنے ڈاکومنٹی ایونس لاکے اپنی سٹیٹسیکشن ریکارڈ کر کے وہ کمی کو پورا کرنے لیکن وہ تو اب جیسے آج بھی آپ لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو کورٹ میں بلایا جائے اور خود شیخ رشید نے بھی یہی کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور میں جرہ بھی خود کروں گا تاکہ اگر یہ بھی بات رہ جاتی ہے کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے تو وہ آ کر پیش کر دیں اب وہ کتری شہزادے کے خط کے حوالے سے پاکستان مسلم لیکنواز has been saying it کہ اس کے بغیر یہ جی آئی ٹی نامکمل ہے اور پھر وہ ٹینتھ والیوم کا بھی بڑا ذکر ہوا میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی اڈروکیٹسا when we come back we're going to discuss this کہ what more do you think do they have left in their kitty in order to defend themselves اور آپ لوگوں کے پاس ایسا کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے سے ہی یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ اب یہ اس کیس میں جیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی we take a break welcome back آج کی سمات کے حوالے سے بہت سارے مختلف قسم کے حلقے مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے opposition کہتی ہے they are close to their win جبکہ government یہ سمجھ رہی ہے and on the face of it they are saying کہ ہم اس کو face کریں گے کل اپنے دلائل بھی پیش کریں گے بہت سے سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ وقت بڑا کڑا ہے شریف خاندان کے لئے اور شاید اس پوائنٹ ٹک وہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے اب there is point of no return جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں of course ابھی بہت وقت باقی ہے ان تمام چیزوں میں اور جیت بھی کافی دور ہے advocate ان کا تاروخ میں نے آپ کو کرایا laward studio میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جنہوں نے پناما میں جو petition پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے دائر کی گئی تھی اس کے لیگل ٹیم جو تھی اس میں سے ایک ہے ان سے بھی ہم نے بات کی کراچی میں ہمیں جوائن کر لیا ہے برگیڈیا حارس نواز میں thank you so much for joining us ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شہاب آس تو advocate بھی ہے and as an analyst ہم نے ان کو بولایا تاکہ ایک ذرا different پہلو بھی سامنے آئے and you are not going to say that you know احمد عویہ صاحب شاید وہ اپنے مرضی کی بات کر رہے ہوں یا PTI کی صرف بات کر رہے ہوں because he's rehnuma PTI also so ابھی تک ہم نے جو بات کی advocate صاحب سے وہ ہم نے یہی کی کہ کیا اب اس کا جو بلکل drop scene ہے وہ بہت close ہے کیونکہ جی آئی ٹی نے اپنے evidence پیش کر دی ہیں کل دلائل مکمل ہو جائیں گے تو کیا قوم یہ سمجھے کہ جزا اور سزا کا فیصلہ مگلے پانچ سے دس دنوں میں متوقع ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں برگیڈیا صاحب بہت کے ساتھ بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے کہ ایک تو Weidem اگر کمیشن نے یا جیہی تین میرے کلا فیصلہ دیا انہم جات اگر آپ کو ہوں کہ ایک منٹ بھی اور موریل گراراہ انہم جات ایک میک ہے ایک ایک دو جزیز بہتے ہیں کہ وہ ساتھدک نامین اور یہ سارے قتری لیٹر کبھی ایڈ میسیمال لئے اور اور ان کے بس کوئی جسٹیفکیشن نہیں رہ گئی ہے تین ججز نے کہا کہ تھوڑی اور انویسٹیفکیشن کر لینے چاہیے اب تین ججز نے جب یہ جی ایٹی بنائی انہوں نے خود کونسٹیٹ کی کسی کو انہوں نے نام لیے they selected the best lot اور اس کے بعد جی ایٹی چلی I think we should call them national heroes جس طریقے سے انہوں نے without any pressure without or with all threats coming from all over the areas انہوں نے یہ پورے 60 days میں ایک دن فالتو نہیں لیا اور انہوں نے وہ بھی ایبیٹنس نکال کے دی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی انکلوڈنگ پر آپ کے چیف اگڈیکٹیو جو ہیں وہ ایک دوبائی کی کمپنی کے چیئرمن بھی ہیں درستہ درم مہینے کی تعلی بھی لے ہیں وہ بھی دیکلیر نہیں ہوا ان ساری چیزوں کے بعد اب دیکھیں چاہیے کیا ان کو چاہیی تھی اور ڈیٹیل انہوں نے اس سے زیادہ ڈیٹیل نکال کے دے دی ٹھیک ہے کیا انہوں نے کوئی اور ایڈیشنل ڈاکومنٹ ان سپورٹ آف دیر آرگومنٹ اور وہ سپورٹ آف دیر مہینے کیا مجھے گا ، وہ کیا جانداری سے کام نہیں ہے کیا ، وہ شرم کیا جانداری سے کام نہیں ہے وہ ٹی سوال کیا جانداری سے مجھے جانداری سے کام کرنے شرم 2 وہ سوال یا کیا کام کیا اپنی طرح سے مجھے اور انہوں کی 13 پئی تال آپ نے یہیت بھی امد اعراضی کیا ہے آمد دوائز میرے بردہ ایسا ہم نہیں بہت بھی ایسا ہمارے دنیا ستاکتا ہے اس کے دنیا میں نے امید کیا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ہے پنامہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں سامنے لیکن بجا یہ ہے کہ اور ابھی کیا ارگومنٹ کریں گے جب چیٹ آپ نے سپریم کورٹ میں دن کیس لڑا سارے ڈاکومنٹ دیئے کیا آپ پرائی مینیسٹر نے نکل گے جب ایویڈن دے گے گے میں نے جو سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹ دیئے سے وہی میں نے اور میں نے کوئی چیز وہاں نہیں سمیٹ کرائی یہی حسین نواز نے کہا یہی حسین نے کہا اور یہی مریب نواز نے کہا ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ جب آپ نے کوئی ڈاکومنٹی نہیں جمع کرائیا تو بوٹ ایلس اس لیفٹ ٹھیک ہے اور یہ نتیم دو آرگومنٹ فرم دے ڈیفینس کامسل ساید شاہ باستو صاحب سے بھی میں پوچھ لیتی ہوں کہ کیونکہ سب یہ بہت سے لوگ ظاہر ہیں اور قوم میں تو یہ ہے نا کہ اکاؤنٹی بلیٹی کا جو ایک وہ ہے کہ جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا چاہیے اور بڑے لوگوں کا کبھی نہیں ہوا کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہت کلوز ہے یہ ابھی لیگل ریکورس is going to take a lot of time دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں پہلی دفعہ کسی کانسٹیوشنل جیوریزدکشن میں فوجداری مقدمہ چل رہا ہے جی آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس جی آئی ٹی کا لاؤ میں کوئی کانسٹیوشن میں کوئی پرویزن نہیں تھا یہ جی آئی ٹی صرف سپریم کورٹ کے آرڈر سے بنی تھی اور اس وقت کی جو پرٹیکلر سیچویشن تھی پوریٹیکل جس میں گورنمنٹ فسی ہوئی تھی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اب جب جی آئی ٹی بن گئی جی آئی ٹی نے جو بھی پروسس اپنا جو کمپلیٹ کیا اور اس کے دوران ظاہر ہے ایک پورٹیکل ایشو تھا اس میں جتنے بھی پورٹیکل پارٹیز ہیں سب نے اپنے اپنی پوزیشنز نہیں ابھی بھی لی ہیں یہ معاملہ پورٹیکلائیزد ہو چکا ہے بے شک ہم مانے نہ مانے نواز شریف صاحب کی پولیسی یا ان کی پارٹی کی پولیسی شروع دن سے یہی تھی کہ اس جی آئی ٹی کو کانٹروورشل بنائیں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو ٹریک کیا گیا ہے کیونکہ اس جی آئی ٹی کا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس جی آئی ٹی کا کوئی law میں constitution میں اس طرح کی جی آئی ٹی کا کوئی concept نہیں ہے کہ ایجنسیز کے لوگ بھی بیٹھیں گے یہ بھی بیٹھیں گے وہ بھی بیٹھیں گے اب اس کے بعد یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا اب جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے بعد کیونکہ معاملہ subjudice ہے میں نہیں سمجھتا کہ Honorable Supreme Court کوئی 62 63 اس طرح بس چلا دیں گی بلڈوزر اور ان کو گھر بیج دیں گی اب due process of law کو فالو کرنا ہے آپ کو جس طرح section 173 کی چالان پیش ہوتا ہے پولیس کی طرف سے اور اس کے بعد magister کی مرضی ہے کہ وہ اس کو accept کریں واپس بھیجتے اس کو partially بولے کہ اس پہ مزید آپ investigation کرو Supreme Court بھی اب دیکھے گی یہ چالان پیش ہوا ہے ابھی کہ کیا ابھی اس پہ واقعی کوئی further proceedings چلنی ہے ٹرائل دیکھیں جو پہلے 62 63 جو بھی apply ہوا ہے خاص طرف پہ جو جالی degreeوں کے حوالے سے اس میں ٹرائل ہوئی تھی وہ cases واپس گئے تھے تو یہ ٹرائل کوٹ میں جائے گا article 10 a جو ہے due process of law جو 18th amendment کے بعد it has become integral part of the constitution اس کی بھی یہی demand ہے کہ آپ justice کریں justice اس طرح کریں وہ justice ہوتے ہوئے نظر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ دونوں صورتوں میں اگر supreme court اس کو اپنے طور پہ جیسے پہلے دو ججز نے ایک فیصلہ دے دیا اس وقت تو جی آئی ٹی report بھی نہیں تھی انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا circumstantially اگر deal کیا تو یہ اپنے نظیر کا ایک فیصلہ ہوگا جو 184.3 کے jurisdiction میں آپ ایک بالکل ایک منفرد فیصلہ کریں گے کیونکہ گیلانی صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ 184.3 میں ضرور تھا لیکن وہ content of court میں تبدیل ہو گیا تھا تو اس کی jurisdiction different تھی لیکن یہ اگر آپ نے اس طرح ان کو گھر بھیج دیا تو پھر یہ معاملہ مزید politicalize ہوگا ان کو مزید پھر بولنے کا ایک طرح سے جواز مل جائے گا وہ تو چاہتے بھی ہی ہوں گے کہ بے شک بھیج دے لیکن practically اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ کے shadow prime minister کے طور پر ایسے ہی کام کرتے رہیں گے نہیں تو اگر وہ خود step down ہو جاتے ہیں اگر وہ خود step down ہو جاتے ہیں تو کیا ایک ہلکہ یہ کہتا ہے کہ ان کی خلاف جو کچھ بھی ہے اس میں بڑی نرمی آ جائے نہیں اس طرح نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ خود step down ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ morally تو آپ نے accept کیا کہ there is something wrong وہ یہ کہتے ہیں کہ no ہمارے خلاف سادش ہوئی ہے or let the court decide اور وہ ظاہر پولٹیشن ہے اور پاکستان میں کوئی ایسی past میں کوئی tradition نہیں ہے کوئی ہمارے constitutional conventions پروپرائیٹیز اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ آپ پہ allegation لگے آپ استیفہ دے دیں یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو اور پلس اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جس دن میں نے step down ہوا تو یہ possible ہے کہ PMLN بٹ جائے ٹوٹ جائے تو اس کے لیے ایک political threat بھی ہے تو وہ یقیناً جو بھی ہوگا وہ اب سارے کا سارا جو ملبا ہے وہ کوشش کریں گے سپریم کورٹ پہ گرے سپریم کورٹ decide کرے اب اگر سپریم کورٹ ان کو بھیج دیتی ہے کبھی کبھی اس طرح کی orders بھی ہوتا ہے کہ جی ایکسپیڈیشیس لی آپ چلائیں ٹائم لائن دے ٹائم لائن دے ٹائم باؤنڈ کر دے اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمپلی بھیج دے کہ جی اب تو ریفرنس فائل کریں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے پورا ٹرائل فوجداری مقدمہ ہوگا اگر ٹرائل میں چاہتا ہے لیمی جس روپن احمد صاحب احمد صاحب اگر یہ ٹرائل کا جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کی طرف جاتا ہے اور اس میں کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہوتے وہاں ہائپوثیٹکلی ابھی بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تو کافی جلدی میں نظر آتی ہے کل عمران خان کو جب متعرف کر آیا فیصل صاحب نے تو وہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن آ رہے ہیں کل تو انہوں نے کہا کہ چندی ہفتوں میں ملک کے وزیر آزم بننے والے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو میں دعوت دیتا ہوں ڈائس پہ پاکستان تحریک انصاف is going to you know hold on to the time یا جو جلدی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ایک sit-in بھی in the offing ہو سکتا ہے pressure بڑھانے کے لیے what is happening in the ranks of PTI کیا سوچا ہے اس بارے میں دیکھئے میرا ایم بکے یہ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ابھی صاحب نے بڑی تفصیلن بات چیتی ہے اور اس میں انہوں نے ایک بات تو آدھی صحیح کہی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر وہ step down ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں تو noon league جو ہے اس کی fragmentation ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدھی بات بھی بالکل درست ہے لیکن ایک اور reason ہے جس وجہ سے وہ صیفہ دینا نہیں چاہتے کیونکہ جو کچھ ہوا ہوا ہے اور جو کچھ جی ای ڈی کے حوالے سے سامنے آئی ہیں باتیں اور جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں باتیں سامنے آ چکی ہیں اس سے یہ بات تو بغیر کسی ڈاؤڈ کی کہی جا سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ he is riding a tiger اور یہ خوف ہے کہ اگر step down ہوتے ہیں تو tiger نہ کھا جائے ان کو اس وجہ سے اگرچہ ان کا اپنا نشان پر چاہی کر تھا تو یہ بھی ایک reason ہے اب آپ کی سوال کی طرف بات یہ ہے کہ عمران خان کی as head of chairman pti ان کا یہی بہت بڑا کارنامہ ہے in the national interest کہ انہوں نے ایک حق کی آواز بلند کی اور ایک ایسی family کو کہ جو اپنے آپ کو قانون سے بالتر سمجھتی تھی اور جو اپنے آپ کو حکمان family سمجھتی تھی اس کو عوام کے سامنے اور اس کو قانون کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا اور submit کرنے پہ مجبور کیا قانون کے اور سپریم کورٹ کے سامنے اور عدالت کے سامنے اور اس کے نپیجے میں ایک ایسی president پاکستان میں سیٹ ہوئی ہے کہ جس کی نظیر نہ صرف یہ کہ پاکستان میں نہیں ملتی نہ صرف یہ کہ اس کی سب continent میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ساؤت ایشیا میں نہیں ہے میرے خیال میں دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ عدالت نے اس حد تک جو ہے ایک حکمران ایک بہت طاقتور حکمران کو مجبور کیا ہے اپنا سر جکانے کے لئے قانون کے آگے اور جی آئی ٹی نے ملازمت پیشہ ہوتے ہوئے انہوں نے قومی فریضے کے طور کے اوپر ایک نہایت بہت بڑا فریضہ سارا انجام دیا ہے نہایت امانداری سے نہایت بیانداری سے اور ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ابھی کوئی ایسی سوائے اس کے کہ دیٹرکس تو استعمال کرتے آئے ہیں یہ بڑی بڑی جو لوفٹی سٹیٹمنٹس جو ہیں رہنماؤں کی طرف سے نون لیگ کی آتی رہی ہیں لیکن سبسٹانشل کوئی ایسی ایوڈنس کوئی ایسا ان کے اوپر الزام لے کر سامنے نہیں آسکے کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ ان کسی بھی ایک میمبر کے اوپر انگلی اٹھا سکے یا اس کے اس کے مطلق یہ سوال پیدا ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ ریپورٹ جو ہے یہ پارچیلٹی اس میں موجود تھی احمد صاحب بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس ملک کے اندر اکاونٹبیلیٹی کے لیے کیا کہتے ہیں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ بلکل ڈاون ٹورٹن لوگوں کو تو کیا جاتا ہے اکاونٹبل بٹ نوٹ بٹی ایلیٹس چلے یہ بہت بڑا کارنام ہے اگر یہ چیز ٹرائل کورٹ تک چلی جاتی اور اس میں ٹائم لگتا ہے پھر زائر ہے بکوز لارو ٹکس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک بات میں کلیر کر دوں آپ کو یہ کہنا کہ وان ایٹی فور تھری کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آگے اس قسم کی کاروائی مکمل نہیں کر سکتا یہ غلط ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بات ایک کلیر کر دوں جو عدالت اس کے آئین کے حوالے سے کہ جب وان ایٹی فور تھری کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہے عدالت جو ہے بارے ثبوت جو ہے وہ ریسپورنٹ کو پر ڈالتی ہے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ آکے کلیر کریں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آرٹیکل وان ایٹی سیون کو مت بھولیے اس کے ساتھ آرٹیکل وان ایٹی سیون یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس دینے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنا لیں کوئی بھی راستہ اپنا لیں اور اس میں وہ ڈیکلریشن بھی ایشو کر سکتے ہیں وہ ڈگری بھی ایشو کر سکتے ہیں وہ آرڈر بھی ایشو کر سکتے ہیں یہ اس کی لینگویج ہے ابھی اگر آپ کے پاس کانسٹیوشن ہو اس کو پڑھ کے دیکھئے آپ تو اس لحاظ سے کہیں پر کوئی illegality کومٹ نہیں ہوتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہیں وہ ان کو سٹیپ ڈاؤن ان کے آرٹیکل سکی ٹو سکی ٹری کے اوپر یہ ڈیکریریشن ایشو کرتے ہیں جیسے کہ باقی دو جج ساہیوان نے کیا اب اگر ایک سمیٹنس بھی ہے ان کے میرے خیال میں نور لیگ کے سامنے کہ اگر وہ سمجھے تھے کہ دو جج ساہیوان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یہ انفینیلٹی وہ ایک سردرد دن کے لیے بہت بڑا بند کے سامنے میرے خیال میں آئے گا جب یہ بھی فیصلہ آ جائے گا اور یہ وہ ریویو کا کیونکہ ٹبک گذر چکا ہے نائنٹ تھرٹی ڈیز ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا ہوں کہ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو نہ اس میں جلدی ہونی چاہیے ہاں یہ ضرور جلدی ہے کہ جتنا یہ توالت پکڑے گا یہ کیس اتنی نیچنل ایکانومی کے اوپر بڑا اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہوں گے جتنی جلدی اس کو ختم کیا جائے جتنی جلدی تمام ایسے لوگ جن کو سپریم کورٹ فائنلی ڈیکلیر کرتا ہے کہ یہ اس میں شامل ہیں یہ الزامات ان کو پر ثابت ہو گئے ہیں انہوں نے قومی خزانے کو بے دریق لوٹا ہے ٹھیک ہے جتنا توالت پکڑے گا but کیا یہ اتنا سیمپل ہے you think that پاکستان تحریک انصاف is just wanting کہ شریف خاندان نے جو کچھ کیا ہے ان کو اس کا سزا ملنی چاہیے the assemblies should continue وقت کیوں پر election ہونے چاہیے کیا ایسی ریڈنگ آپ نے دیکھی ابھی تک ان کے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ decide کرنا پڑے گا کہ آپ public perception کو follow کر رہے ہیں یا law constitution کو follow کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا ہے آج بھی انہوں نے کہا ہے جج صاحبان نے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ قانون اور آئین کے مطابق کریں گے قانون اور آئین میں جو طریقہ دیا گیا ہے وہ چاہے article 4 پڑھ لیں آپ article 9 پڑھ لیں article 10 a پڑھ لیں article 25 پڑھ لیں یہ سارے جتنے بھی جو fundamental rights دیے گئے ہیں ان سب rights میں ایک بات مانی گئی ہے ہے کہ every citizen every person is equal before the law چاہے نواز شریف ہو چاہے میں یا عام کوئی بھی شہری ہو تو جب یہ معاملہ سامنے میں نے جسے پہلے گزارش کی میرا کوئی political affiliation نہیں ہے اس لئے میں اپنا ایک independent view دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جی ایٹی کے رپورٹ ہے یہ ایک چالان ہے اس طرح 170 میں نے کہا آپ سے 173 سیکشن CRPC میں پولیس چالان پیش کرتی ہے یہ چالان ہے اب اس چالان پہ میں اپنا view پیش کر رہو میرا اپنا view میری اپنی understanding یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کوٹ forget about کہ وہ پرائیم میریسٹر ہیں کوئی اگر عام آدمی بھی ہوگا اس کی بھی اگر آپ اس طرح کی رپورٹ بھیجیں گے اس میں ظاہر ہے پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے یہ تو خیر ایک جی آئیٹی تھی سپیشلائز جی آئیٹی تھی اتنے وسائل تھے ان کے پاس پورا مکمل لیٹیٹیوڈ تھا کوئی انٹیفرنس نہیں تھی تو وہ یقیناً انویسٹیگیشن شروع کی تو بہت سی چیزیں ان کو پتا بھی نہیں تھی بعد میں آسطہ کھلنا شروع ہوئی اور جس طرح برگیڈیر صاحب نے کہ اپنے جو ان کا ایمبرٹ تھا اس سے بھی باملہ آگے چلا گیا صحیح دلکل درست ہے لیکن اب یہ ساری رپورٹ ہے اب اس رپورٹ کو اگر آپ پولٹیکل دیکھیں گے تو آپ کہیں گے نواز شریف گھر چلا جائے لیکن اگر آپ اس کو سٹرکٹلی لیگل دیکھیں گے تو بھئی رک جاؤ let the court decide convicted آدمی کو یا disqualify کر سکتے 62 63 میں convicted آدمی کو جو جالی ڈگری وں والے بھی تھے وہ convicted تھے اب conviction کے بغیر اگر Supreme Court نے میں نہیں سمجھتا دیو respect کہ 187 میں وہ conviction کر دے گی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر Supreme Court نے زیادہ بھی کوئی فیور کیا تو یہ کریں گی کہ وہ ٹائم باؤن کر کا پورا ذکر کیا تھا کل DJ ISPR کی طرف سے جو بیان آیا جو سازش کا انہوں نے جواب دیا what is the sentiment now we take a break when we come back we discuss this welcome back break میں بھی ہم کافی guests کے ساتھ ہیں ور دو گیس شاید پھر بھی اگری کرتے ہوں لیکن شہا باستو صاحب بلکل اگری نہیں کرتے برگیڈ ہارس نواز کراچی میں شہا باستو صاحب کراچی میں اور ایڈوکیٹ احمد اویس لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے بات کریں برگیڈ صاحب ڈان لیکس میں بڑی آپ کے ساتھ نشیستے رہی اور آپ نے کہا کہ رینکس میں جو سنتیمنٹ ہوتے ہیں آج کراچی کمانڈر کی میٹنگ میں ہوتے ہیں اب یہ جو الزام ہوا یہ جو سازش کی بات کی گئی آل دو اب نون بار بار ان کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم دیریکٹلی کوئی انزام نہیں لگایا نہ کوٹ سبھی جو پاکستان فکستان یو اپنی نوازم بات اپنی لگا سبھی ساس اندیو شکریہ بات روالی zien کہ ٹا کسی آل می اور مجھے پاکستان ممتن ہے دارے بڑھلیڈ را انجون فرچی شد ہے انجون نے دورا جس جب ارداء پڑھے گی عوام کا فوج کر پہ کونپیٹنس را ہمیلے وہ یہ حقیٰ لیکن پاکستان ویڈیوی وقتا ہے انجون کم سورا رعہ و افقان انجان ورائے انجانوانیوں کے مرضی اور انجانوانیے ڈالیڈانی سے کام کر رہے ہیں 가지고 یہ کہ شکریر مجھے انجانوانیڈ را پہنکرانشن آئی جے نے جا کے انہوں نے وہاں سے نکالے کسی نے اور انڈینشک نکالے کیوں یہ کیا کانسپلیسی کیا ہے یہ سی پیک کو کچھ نہیں ہونا میں آپ کو بتا دی جو یہ بات کریں سی پیک سی پیک سی پیک بل کانٹینیو فوج اگرانٹی ڈو چائنیز گورنمنٹ این ایک ڈوینس کروڑی بنا دی ہے یہ کسی حالت میں سی پیک نہیں لگو گا یہ پاکستان کے لیے ایک وہی لائف لائن آئی وڈ سے سی پیک کے دشمن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کے خلاف ہو آپ اسے اگری نہیں کرتے سی پیک بل کٹے کے لیے آپ کے لیے سیکنڈ بات دو ججز نے پہلے فیصلہ دے گیا اسی اید گووری پہ کیا ہے جو انہوں نے پہلے کی تھی تین ججز نے کہا ہمیں ار دیٹیل چاہیے انہوں نے دیٹیل نکال کے دے گیا اگر اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گیا جو ڈاوٹ ہو گئے ابھی ان کو یہ بچنا چاہیے کہ ایک تو ان کے خلاف جو ہوگی ڈسکوالیفکیشن ہوگی اس کے بعد قرمیل پروسیڈنگ دلائے چاہلیں گے ان کے خلاف وہاں دیویل بھی سوڈڈڈڈڈڈڈڈ گی پوری شریف فیملی اور اس پر شباز شریف صاحب بھی آئیں گے سب آئیں گے کہ وہاں پر جو انہوں نے جتنا پیسہ بنایا ہے آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک طریقہ بتائیں ہر جگہ آپ ڈیٹ میں جا رہے ہیں میں نیب میں رہا ہوں مجھے پتا ہے ٹو پلس ٹو کیسے کرتے ہیں آپ نے منی ٹریل کیا یہاں سے پیسہ کیسے گیا دوبائی تک ریل ہے دوبائی سے سعودی عرب کیسے گیا دیووییر بینکگنگی طریقہ وہاں سے انگلینڈ گیا یا کتر گیا کیسے گیا تو یہ مطلب ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کی ویلت کو آپ نے انہانس کیا بڑا پیسہ چاہے آپ ان کو دے دیں ساید کو دیکھے ہیں انہوں نے کیا سوال کیا ہے ساید جو ہیں نیشنل بینک کے فرائزیلینڈ آپ بینک میں رہے ہیں اس نے کہا یہ نہیں رہا یہ ایک دیپتی گورنر ایک ستیٹ بینک اور اس پرینکہ نیشل بینک پاکستان یہ محلوبی طور پاڑی جو جو پاکستان کررے ہیں آپ ہم پتائیے جس طریقے تراغیران کو بنیوبیلیڈ کر رہے ہوں گے ان سے اپنے کام کروا رہے ہوں گے کبھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ملک کو کتنا نپسان پہنچا رہا یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے ایک کو نہیں میکنی جو جو کرپشن میں آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ ٹیفائننگ مومنٹ ہے شہاب وستو صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بل فرز اگر یہ defining moment جیسا کہ یہ anticipate کر رہے ہیں ایسا ہو جاتا ہے you think it's going to change the country it will start from here and then it will go anyway میں اس کو defining moment تو نہیں گوں گا لیکن یقین ان یہ critical time ہے critical to our political stability critical to our democratic system critical to the rule of law critical to the rule of constitution and elimination of corruption and critical of course to bringing a good governance best principles OECD کے وہ جو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ لیکن دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے کریں گے آپ کیا نواز شریف کے ہٹنے سے corruption ختم ہو جائے گی آپ مجھ کو pain paper دیں میں آپ کو نام لکھ کے دیتا ہوں جو ابھی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں جن کے خلاف پچاس corruption کے cases چل رہے ہیں لیکن کہیں سے تو سلاٹ ہوگا نا میری گزاری سن لیجے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ decapitation کی policy بہت عرصے سے چل رہی ہے اس ملک میں بھٹو صاحب کو بھی آپ نے ختم کر دیا بینظیر بھی چلی گئی بہت سے لوگ چلے گئے کیا ہوا اس کے بعد کیا corruption ختم ہو گئی corruption کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ جو person specific anti corruption ہے جو tribal war like politics ہے اس کو ختم کرنا ہوگا this is not tribalism نواز شریف آج ہے کل چلا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس ملک سے corruption ختم ہو parliament موجود ہے legislation corruption کریں ادارے ٹھیک کریں restructuring کریں تو آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں لیکن کہیں اگر کسی نے corruption کیے تو اس کو پکڑیں گے تو نہ سزا تو ہوگی دیکھیں آپ مجھ کو شاید میں سمجھانے پایا ہوں میرا بالکل یہ میں کو نواز شریف کو defend نہیں کر رہا مجھ کو سپریم کورٹ ایک ادارہ بچا ہے اس کو میں سب نہ کیا جائے اس کو کون کر رہے ہیں یہ بتائیں میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو جس راستے پر لگایا ہے اگر میں میں honestly کہتا ہوں اگر کسی بھی آپ جج صاحب سے پوچھیں کہ کیا یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا 184.3 کا تو وہ بولے گا no this was not the best option لیکن چلیں اب وہ زبردستی ڈال دیا آپ نے سپریم کورٹ کے گلے میں یہ فلم کہ آپ چلاو اب تو کمسکم سپیس دو آپ اب باہر جیسے ہی پروسیڈنگ ختم ہوتی ہے باہر آکے وہ پولیٹیکل پولیشن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب اس طریقے سے اب وہ تو پہلے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پارلمنٹ میں ہونا چاہیے تھے اس میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں پروسیس سے ساتھ چل سکتے ہیں آپ بے شک نواز شریف کو اعتصاب کریں لیکن at the same time آپ پارلمنٹری پروسیس شروع کریں کرپشن کو رفارم رفارمیسٹ اپوروٹ بھی لے اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے اس الٹے جو گندے انڈے جو ہیں وہ سارے جا رہے ہیں پی ٹی میں اگر آپ بولیں تو تم اتنی جورتے میں نام ہی لے سکتا ہوں ان کو لیا جا رہا ہے پی ٹی میں اگر آپ کرپشن ختم کرنا جا رہے ہیں تو آپ تم کم اس کم ٹرانسپرنٹ اپنی پر ارنیدیشن بھی لکھیں لیکن ایک بار بتائیں نا پانچ سال سے الیکٹرالل رفارم کی بھی بات کی جاری ہے وہ پلس رفارم کی بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا الیکٹرالل رفارم نہیں ہوں گے جب تک بائیو ماترک سسٹم نہیں ہوں گا الیکٹرالل اگر آپ چاہیے تو ہمیں کال کر سکتے ہیں جی ایڈوکیت صاحب آپ اس میں کچھ ایڈن کرنا چاہ رہے تھے لیکن ایک چیز اور بتائے گا کہ بارہاں یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ فوجداری مقدمہ ہونا چاہیے ہے اور حسن اور حسین کے خلاف ہونا چاہیے اور ان کو کبھی الیکشن میں کنٹیس نہیں کرنے دیا جائے گا بیکوز دی آر اے دی آر نوٹ پارٹ آف دی پولٹیکل سسٹم یک انہوں نے کوئی سی الیکشن میں حصہ نہیں لیا دو تو جو ہیں وہ ظاہر ہے بہار ہی رہتے ہیں تو ان کی سٹیزنشپ بھی بہار کی ہے مجھے بتائے گا کیا کوئی ایسی لاؤ بھی ہے اگر everything works against them after whatever سپریم کورٹ decides تو کیا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ تاہیات جو ہیں وہ disqualified ہیں کبھی election process کا حصہ نہیں بن سکتا ہے یا پھر ایک tax evader ایک you know one citizen who evades tax اس کے طور پر ان کو لیا جا سکتا ہے دیکھئے article 62 جو ہے اس کا سب article clause f ہے اس کے اندر اس کے مطابق تو بڑا واضح طور پر ہے کہ وہاں پر disqualification اگر ہوتی ہے false affidavit کے اوپر false degradation کی بنیاد کے اوپر تو سپریم کورٹ کی اب تک کی جو judgments ہیں ان کے مطابق تو وہ disqualification is for life اگر کنیشن کی بنیاد کے اوپر کوئی disqualification ہوتی ہے تو وہ پانچ سال کا بقفہ دے کے وہ دوبارہ assembly میں election کے لیے وہ آ سکتی ہیں یہ تو ابھی جو case اس وقت فیصلے ہوئے میں ہیں 2010 سے لے کے 2013 14 15 میں یہ فیصلے سپریم کورٹ کے reported judgments ہیں لیکن میں اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت لیں جی بالکل تو ابھی فوج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے اور وہ یہ ہے کہ دیکھئے ابھی فوج کے کمزور اور فوج کے طاقتور ہونے کی بات آ رہی تھی with a reference to Pakistan and with a reference to نواز شریف دیکھیں ہمارے دشمن کیا چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کمزور ہو میاں نواز شریف کیا چاہتے ہیں ان کی آپ تمام دیکھ لیئے اور ان کے تمام پراپیگنڈا ان کی جو بڑا organized پراپیگنڈا جو حکومتی پارٹی کی طرف سے اور فائدل گورنمنٹ کی طرف سے انلیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی جنرنیلوں کے اوپر فوج کے اور پاکستانی فوج کے اوپر ایک تنقید کا نشانہ بنا کے اس کو عوام کی نظر میں discredit کیا جا رہا ہے فوج discredit ہوگی کس کو benefit ملے گا انڈیا کو کشمیر میں اور ظلم کرنے کا کس کو فائدہ ہوگا پاکستان کی فیڈیشن کمزور ہوگی تو یہ فائدہ دینے والے اگر پاکستان کے اپنے اہلی حکومت ہیں تو پھر سوچئے کہ کون security risk ہے پاکستان کے لیے ہمارے فورن کے ہمارے جو فور ہیں انفرشنیٹلی وہ ختم ہو رہا ہے ایڈوکیٹ صاحب لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ you know you are saying کہ یہ narrative جو کہ برگیڈیا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو لوگوں کا narrative ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیڈریشن کمزور ہو اور فوج as an institution فیڈریشن کی علامت ہے so you are saying that نواز شریف صاحب جہے وہ are siding with that narrative اور ان کے لوگ side کرتے ہیں last چیز بس میں پوچھنا چاہوں گی although بلکل وہ ختم ہو گیا option کوئی باقی ہے نواز شریف صاحب کے پاس آپ کے خیال میں ہاں یا نام جواب I think option is key ابھی بھی خود یہ اگر ذہن کر دیں زیادہ بہتر ہے ایڈروکیٹ صاحب آپ سمجھتے ہیں کوئی option باقی ہے احمد صاحب کوئی option باقی نہیں ہے آپ صرف honorable resignation ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ حظیم و طفانی پڑے گی آپ سمجھتے ہیں شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی اور یقین اچھا فیصلہ ہوگا thank you so much for joining us ابھی یہ جیسے جیسے کل بھی سماعت ہوگی کل بھی ہم اس پر ضرور گفتگو کریں گے thank you gentlemen for joining us احتساب جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہوں احتساب صحیح اور transparent ہونا چاہیے یہی یہ قوم چاہتی ہے اور جو بھی مرد الزام ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے کہیں سے ایک start ضروری ہے موسیقی